قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اسی ہفتے بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر آج ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کو بلانے کے لیے جو صدر صاحب ہیں ان کی طرف سے علامیہ جری کر دیا جائے گا سیٹر ڈے اور سنڈے یہ وہ دو دن ہیں جو ایک مرتبہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہونے جا رہے ہیں اور انہی دو دنوں کے درمیان بتایا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئینی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس منصوبے میں اب اس وقت ملانا فضل الرحمان صاحب ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اور بظاہر اس بات کے بھی کافی حد تک امکان پیجانے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام کے لیے صرف آئینی عدالت کے قیام کے لیے ملانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سپورٹ کا حکومت کو یقین دلا دیا ہے اور اس حوالے سے ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کے ساتھ خود ملانا فضل الرحمان صاحب کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات نے بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے نا صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کامران مرتضی صاحب نے بھی یہ جو اجلاعات سے مختلف ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور ملانا صاحب اور پیپلز پارٹی کے موقع کے اندر بہت ہی حد تک ایک زانیت پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جانب ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے حوالے سے سیاسی قوت متحرک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو دوسری جانب بکلہ برادری نے بھی اسی آئینی ترمیم کے خلاف یقجٹ ہونے کا اعلان کیا ہے اور جناب حامد خان صاحب ایک مرتبہ پھر بکلہ تحریک کا دول کوئے میں ڈال کر اس میں سے پانی نگالنے کے چکروں میں ہیں اور ان کی طرف سے بھی ایک وکلہ کنونچن کا انعقاد اسلامباد میں کیا گیا ہے اور اس وکلہ کنونچن میں حامد خان صاحب نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نہائی تندو تیز تقریر کی ہے تندو تیز تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ جناب کسی طرح کی کوئی متبادل آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے متوازی کسی طرح کی کوئی عدالت بکلہ برادری کو قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جناب حامد خان صاحب کی طرف سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اس کو جاری گیا جا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت نے جناب حامد خان صاحب کے مطالبات کا پچاس فیصد تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر یا آپ یہ کہیں کہ پیر تک جناب انصور علی شاہ صاحب کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور وہ جسٹس قاضی فائز ایسے صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی چوبیس اکتوبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فرائض سنبھالیں گے اپنے منصف کو سنبھالیں گے اور وہ پاکستان کے اندر نظام نے انصاف کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے لیکن کیا یہ صورتحال سیاستدانوں اور اکلا برادے کے لیے قابل قبول ہوگی اور اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بات کریں گے کل ایوان صدر میں ہونے والی غزہ کانفرنس کی اور غزہ کانفرنس کے اندر عدم شرکت کے حوالے سے پاکستان طریقے انصاف کا ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان طریقے انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی داغ بننے جا رہا ہے یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان نے مسلم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے اس بات کا پلان کیا کہ پاکستان کی طرف سے تمام سیاسی قوتوں کی طرف سے متحد ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس حوالے سے پارلیمنٹری فورم کے اوپر بھی مختلف چیسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے گئے اور پھر حکومتی صدا پر وہ فود کی شکل کے اندر پولیٹیشنز کے انڈویڈیوی لیول کے اوپر مختلف پولیٹیشنز کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انہیں اس بات کی دعوت دی گئی کہ جنا پیوان صدر میں ہونے والی اس غزہ کانفرنس کے اندر آپ نے ناصر شریک ہونا ہے بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تاکہ امت مسلمہ کو اسرائیل کے مظالم کو روکنے میں مجبور کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ان مظالم کے راستے میں رکاوٹ کو کریئٹ کیا جائے کیونکہ اگر اسرائیلی جاریت جاری رہی اسرائیل کے حوصلے بلند ہوتا رہے تو پھر فلسطین یا لبنان ہی اس کی آخری حد نہیں رہے گی کیونکہ فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام کے بعد اب اسرائیل نے اپنے توسیح پسندانہ ازائم جو ہے وہ لبنان تک بڑھا دیئے ہیں اور لبنان کے بعد ممکرہ طور پر اگلا ٹھکانہ اس کا شام یا جو ہے وہ مصر ہو سکتا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر آج ہو پاکستان بلکہ امت پوری کی پوری امت مسلمہ اس کو اپنی آواز بلند کر چاہیے لیکن کیا کیا جائے امت مسلمہ تو دور کی بات ہے پاکستان کے اندر جو چند جماعتیں ہیں وہ بھی اس کاؤز کے لیے متحد نہیں ہو سکیں بلکہ انہوں نے بھی اپنے بیٹی ایشیوز کے لیے اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے اپنے ذاتی پلٹیکل ایجنڈا کو جو ہے وہ فوقیت دی تو پھر باقی مسلمان جماعتوں کے ساتھ برس کی مسلمان ممالک کے ساتھ اور ان مسلم ممالک میں پائی جانے والی جو قوتیں ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں تو ان سے شکوا کیسا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی گروپ ہے جو اپنی انا کا قیدی بن چکا ہے اور اپنی انا کا قیدی بننے کے بعد اسے اس بات سے کسی طرح کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ امت کے جو ہے فائدے کے لیے ہے یا اس کی آواز امت کے نقصان کے لیے ہے اس کو صرف اس بات کا جو ہے فکر ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی تصویر کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہ آ جائے جب پاکستان طریقے انصاف جو اس وقت کے پودے داران ہیں جرمن ہیں جناب بیجسٹر گوھر خان صاحب سیکٹری جنرل ہیں جناب راجہ سلمان صاحب یا حمر ایوب صاحب یا اسد کیسے صاحب ان میں سے کوئی ایسا نظر نہ آ جائے جو جناب بشباز شریف صاحب کے ساتھ شیک انڈ کر رہا ہو جو نواز شریف کے ساتھ شیک انڈ کر رہا ہو جو حاصل بلی زردائی صاحب کے ساتھ شیک انڈ کر رہا ہو اس کی تصویر نہ آ جائے سامنے صرف یہ ایک خوف ہے یا پھر دوسرا وہی الزام جو جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے سامنے آیا تھا پھر اسی میں کوئی حقیقت ہے دونوں میں سے تو کوئی ایک چیز ہے اور اگر اسرائیل کے حوالے سے پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے کسی طرح کی کوئی آواز سامنے نہیں آتی تو پھر اس تاثر کو تکویت ملے گی جناب کہ پاکستان طریقے انصاف واقعہ تن کسی ایسے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ جو امت کا اتحاد ہے کم از کم اسرائیل کے حوالے سے یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے اور یہ نہ صرف ایک تشویشناک صورتحال ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک ایسی منزل کی طرف جانے کا مجھے راستہ نظر آتا ہے جہاں پر پاکستان طریقے انصاف کیلئے مشکلات ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فلسطین کے ایشو پر کم از کم فلسطین کے ایشو پر پاکستان کے عوام یا اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان کے عوام کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں دو ہی ممالک ایسے ہیں دو ہی مظلوم ایسے ہیں جن کے حوالے سے پاکستانی عوام کے جذبات میں یہ اکسانیت پری جاتی ہے ایک ہے مظلوم فلسطینی اور دوسرے ہیں مظلوم کشمیری ان دونوں کے لیے پاکستان کے عوام کے اندر جو جذبات ہیں جس طرح کی محبت ہے جس طرح کی ہمدردی ہے جس طرح کا اخلاص ہے وہ ناقابل بیان ہے اور عمران خان صاحب نے دونوں causes کی کشمیر کاؤز اور فلسطین کاؤز دونوں کو بیکس ٹیپ کیا ہے اس کے اندر بھی کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے اور حالیہ فیصلہ جس کی وجوہاد برستر گوھر خان صاحب نے اپنے ٹوٹر کے اوپر بتائی ہیں کہ جناب ہم حمایت کرتے ہیں لیکن ہم جائیں گے نہیں یہ ایسا فضول سا ایک موقف ہے جس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اس کی وجہ یہی میری نظر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یا تو بیلونی آگاؤں کو داراز نہیں کرنا اور سسرالی رشتہ داروں کو جو ان کے تین بچوں کو پال رہے ہیں ان کی جو اسرائیلی افیلییشن ہے اس کے اوپر کسی طرح کو کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے یا پھر یہی بات ہے کہ جناب ہماری انا ہماری سیاست مسلمانوں اور امت کے قوضے سے بہت ہی زیادہ اونچی بھی ہے الگ بھی ہے ہماری انا کے نیچے کوئی نہیں ڈھائر سکتا اور یہی ایک دوسرا ویلڈ آرگومنٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی فیصلے پاکستان کی سیاست کے اندر تقسیم کی بنیاد بنائے اگر آپ گوھر کریں تو کونسٹیٹویشنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کا مطالبہ نہیں ہے خود وکلا برادری خود حامد خان صاحب اور کوئی نہیں جو آج تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ کونسٹیٹویشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے یہی حامد خان صاحب کی زیر سربراہی وکلا تنظیم جو جس کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے حامد خان گوٹ کے وٹوں سے انہوں نے بھی بزاقتہ طور پر مطالبہ کیا کہ جناب ہمیں کونسٹیٹویشنل کورٹ پاکستان میں بنانی چاہیے یہ آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ دونوں کی طرف سے مختلف اوقات اندر یہ مطالبہ سامنے آتا رہا ہے لیکن ستم زریفی دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی انا جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کا کریڈٹ جناب شباز شریف کو دیں یہ آسفلی زرداری کو دیں آج کے دن میں جو آئینی طرح میم حکومت آج منظور کرانے جا رہی ہے اور طریقے انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ کر رہی ہے کل کو جب پاکستان طریقے انصاف کی حکومت ہوگی اور عمران خان صاحب اسی عطلیہ سے زج ہو رہے ہوں گے شاہ صاحب روز ان کو ڈیپ پرائی کر رہے ہوں گے اس موقع پر بھی آج یہی آئینی ترمیم کا مصفدہ کسی فائل میں سے نکالا جائے گا اور عمران خان صاحب اسی آئینی ترمیم کے مصفدے کے فضائل اور اصاف بیان کرتے ہوئے زمین اور آسمان کے کلابیں ملائیں گے اور اس وقت کی اپوزیشن پر اس بات کا الزام مائد کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں ملکی خاص کے اندر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے اگر جو کام میں کروں وہ درست ہے اور اگر وہ کام میرا پلٹیکل حریف کرے گا تو وہ غلط ہے اب جانے تک آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مولانا صاحب نے جو سپیچ کی تھی کیوان صدر میں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر معاشی استعقام لانا ہے تو پھر ہمیں شہنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کو کامیاب کرنا ہوگا سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر لیکن پاکستان کی معاشی استعقام کے لیے یا پاکستان کے استعقام کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو یک جھٹ ہونا پڑے گا یہی پیغام ہے جو مولانا صاحب نے دیا ہے اور اسی پیغام کے اندر ہی پوری کہانی پوشیدہ ہے کہ مولانا صاحب کی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو بھی ہمیں فتنہ اور پساد کی سیاست سے بڑھ نکلنا ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک درمیانی فارمولہ دیا تھا کہ ایسی ہوئی جلاس تک تسی چھپ کر جو کہ ایسی ہوئی جلاس تک تسی چھپ کر جو یعنی نہ آپ آئینی طرح نیم لے کے آئیں اور نہ آپ احتجاج کریں عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کا مشورہ مسترد کر کے انفیکٹ اپنے پیروں پر خود کو لڑی مری ہے اور عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار اب آپ ہی ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی خوستگو کے آغاز پر کے ایک جانے پر آج ممکنہ طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے کے نوٹفیکیشن جاری ہو جائیں گے ممکنہ طور پر پیر کو چیف جرسٹس آف پاکستان مستر جرسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بڑی کلیٹی کے ساتھ بتا دوں کہ آئینی ترمی میں جو ہیں انہوں نے ہو کے رہنا ہے اور مرد اللہ وار ہو کے رہنا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ ٹیسٹ لگا کے دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹویشنل کورٹ کے اوپر عدالت کا فیصلہ کیا ہے حامد خان صاحب نے اس بات کا بزابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جس دن کانسٹیٹویشنل کورٹ بنائی جائے گی اسی دن وقلہ دو طاہی اکثریت کے ساتھ شائریں دستور پر ہوں گے اور یہی وہ کشمہ کش ہے جو آنے والے دنوں میں حکومت کو درپیش ہوگی کیونکہ جو استحقام جس کی خواہش مولانا فضل رحمان صاحب نے غزہ سمیٹ کے موقع پر کی ہے وہ استحقام اگر پاکستان طریقہ انصاف کی اپنی انہ پسندی کی وجہ سے نہیں آئے گا تو پھر وہ استحقام کیسے آئے گا پاکستان کی پالسی سازن کے لیے یہ ایک بڑا ہی کانٹنٹ سوال ہے اگر وہ سنچیں تو اپنی اگر سوال ہے گے گا پاکستان کی اپنی 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 اپنی